بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام نقطہ نظر میں خوش آمدید میں ہوں سلمان حسن پروگرام کے روح روان جناب مجیب الرحمن شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی محاذ سے زیادہ جو عدالتی محاذ ہے وہ اس وقت کرم ہیں اور سیاست میں جو ہیں وہ بیانات تو سامنے آ رہے ہیں الیکشن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں لیکن عدالتوں سے بھی بڑے اہم فیصلے سامنے آ رہے ہیں اور یہ جو فیصلے ہیں ان کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے کچھ اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں ججز کے ایک دوسرے پر خط بھی لکھے جا رہے ہیں شکوہ جواب شکوہ بھی ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب جو کہ ایک روز پہلے ہی تقریباً تمام قدمات میں بری ہو گئے وہ جیسے جیسے بری ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنے مخالفین کے لیے برے ہوتے جا رہے ہیں تو آج بھی انہوں نے جو بیان دیا ہے ذرا سن لیتے ہیں کہ ان کا حساب لینے سے متعلق کیا کہنا ہے آپ بھی دیکھئے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں شامی صاحب کے انتقام بھی یقین نہیں رکھتا اور پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ کے آیا تھا بلکل لیکن حساب وہ مانگ رہے ہیں تو یہ حساب ممکن ہو سکے آپ نے الفاظ استعمال کیا ہے کہ جم جم وہ بری ہوتے جا رہے ہیں مخالفین کے لیے برے ہوتے جا رہے ہیں برے کا لفظہ سخت ہے مخالفین تو کہتے رہے ہیں نا بات کیا ہے جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کیونکہ جو فیصلہ ہے آیا سپریم کورٹ کا جسٹس خوصہ کے نواز دینا ان کے بارے میں ان کی فیملی کے بارے میں اور جسٹس آصف سعید خوصہ ایک بڑے پڑے لکھے دانشور جج دے اور ان کا شمار جو ہے بڑے اچھے قانوندانوں میں فقہاں میں ہوتا ہے لیکن جو انہوں نے الفاظ استعمال کی ہے جس طرح کا ججمنٹ لکھا وہ افسوسناک تھا فیصلہ جو بھی کرے یہ ریمارکس جو ہیں اس طرح کے مناسب نہیں تھے ان کا دل دکھا نوازشری صاحب کا اور ایک ان کو گالی پڑی گالی دی گئی ججمنٹ میں تو ان کو احتجاج کرنے کا حق تو حاصل ہے اور مجھے میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو عدالت جب بھی فیصلہ کرتی ہے نا تو عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ دوسری عدالت کے فیصلے سے ہی ختم ہو سکتا ہے اب اور یا پھر اگر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر خط تنصیق پیرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا دو تہائی اکثریت سے بعض اوقات اور بعض اوقات سادہ اکثریت سے تو نوازشری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں تو وزن ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مداوک کیسے ہوگا وہ یہ گول ملسی بات کر رہے ہیں نا تو میری تو ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اب جہاں انہوں نے اتنا صبر کیا ہے صبر کریں دل پہ پتھر رکھیں آگے بڑھیں اس بات پر غور کریں کہ کیا اس میں کیا قانون سازی ہو سکتی ہے کیا اس کا ازالہ ہو سکتا ہے اس میں ان کے جو قانون دان ہیں وہ غور کریں جو مسئلہ لیگ نون کے صحیح لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اب بری ہو چکے ہیں ان کے اوپر جو الزامات تھے وہ عدالت نے ان کو جھٹک دیا ہے اور اب دیکھی لوگ دس سال بارہ بارہ سال قید کاٹ کے بری ہوتے ہیں تو کیا کریں پھر اس کے بعد دشکر پجال آتے ہیں بعضات کا تو انتقال ہو جاتا ہے اور پھر بری ہوتے ہیں بعد میں بری ہوتے ہیں سنوائی نہیں ہوتی تو نواز شریصہ کو چاہیے کہ اس بات پر فوکس کریں کہ اب پاکستان کو جو اس کے مسائل سے کیسے نکالنا ہے اس کی اکانومی کو کیسے آگے بڑھانا ہے جو ہماری کمر توڑ دی ہے کرزوں نے اس کو کیسے ہم نے سیدھا کرنا ہے کرزوں سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے اور یہی بیانیاں لے کر وہ آئے بھی تھے سنتی اور ذریع پیداوار میں ادافہ کیسے کرنا ہے اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے اپنی آبادی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے قابو کرنا ہے چوبیس پچیس کروڑ کا ملک ہوتا جا رہا ہے ہمارے سکول جو ہیں دو کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے ہیں اور جو جا رہے ہیں کیا باہر جھونک رہے ہیں سرکاری سکولوں کا کیا حال ہے ہسپتالوں کا کیا حال ہے لوگ باہر جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے وہ تو جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں چلیے وہ تو چلے گئے ہم سب تو نہیں جا سکتے نا دو چار لاکھ چلے جائیں گے جن کو موقع ملے گا چلیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے مگر باقی تو ہمیں یہی رہنا ہے نا تو ملک کے جو مسائل ہیں ان پر غور کر کے ان کا حال تجویز کریں قوم کو اعتماد ملیں اس طرف توجہ کریں یہ اس وقت پیرارٹی یہ ہونی چاہیے آگے کی طرف دیکھیں قوم چاہتی ہے کہ مستقبل اچھی خبر لے کر آئے اور مستقبل جو ہے اس کے حوالے سے کوئی سوہانہ خواب دکھائے ان کو مقصد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھول جائیں کیونکہ ایک اور اس وقت فی الحال ایک طرف رکھیں ان باتوں اب جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایک پروگرام رکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے شامی صاحب کے کل ہم نے دیکھا کہ جو معاملہ سامنے آیا قتل کا جو صدارتی ریفرنس تھا تو اس میں پیشرفت ہوئی ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید ایک جاگی کہ ہاں جی ایک سابق وزیراعظم کو اگر انہیں غلط طریقے سے سزا سنائی گئی یا فانسی دی گئی جو نہیں ہونی چاہی تھی تو اس کا ایک مداوہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلاول اپنے نانا کو انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے تھوڑی حمد پکڑی ہے نواز شریف صاحب نے کے نہیں جی نواز شریف صاحب سے تو پھر ان کو تو بری ہو گئے نا ان سے حمد پکڑی ہوگی بلاول بھٹو نے یہ بھی تو ہو سکتا ہے اب بھٹو صاحب جو ہے وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے کتنے ہو گئے پچاس سال تو ہو گئے نا کہ نہیں کم ہو بیش چار دہائیوں سے زیادہ ہو گئے تو بھٹو صاحب جو ہے اب ان کا مقدمہ کہ ان کا ان کا سزا درست دی گئی نہیں درست دی گئی تو اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر سمات ہے سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اس پر اثر نو غور ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اس میں تو دیکھیں نا بنیادی بات تو آپ سمجھیں برحال وزیر آزم زندہ ہو یا اللہ کو پیارا ہو چکا ہو انصاف تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے ہم تو اپنے پہلے وزیر آزم کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر چکے لیاقت علی خان کے ساتھ ان کے جو قاتل ہیں ان کا سراغ نہیں لگا سکے ان کو کیفرے کردان تک نہیں پہنچا سکے جو گولی چلائی جس شخص نے اس کو تو گولی مار دی موقع پہ موجود پولیس افسر نے لیکن اس گولی چلانے والے کے پیچھے کون تھا وہ تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تو بہرحال بلاول بھٹر زرداری اپنے نانا کا مقدمہ لڑے مگر جو ان پہ مقدمہ تھا نا اس کا دوسرا فریق بھی موجود ہے احمد رضا قصوری ان کی پارٹی کے لیڈر تھے نا پیپلز پارٹی کے احمد رضا قصوری احمد رضا قصوری انہوں نے ایک فائر آئی کٹوائی تھی ایک فائی آر ان کے والد جو تھے اس میں مارے گئے تھے شہید ہوئے تھے اور وہ بچ گئے تھے والد جو تھے وہ ساتھ بیٹھے تھے ان کو گولی لگ گئی بلکل انہوں نے تو ایف آئی آر درج کرائی پھر مقدمہ لڑا اب وہ بھی تو سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں نا جی ہاں ان کو بھی بلایا گیا تھا تو اپنا موقف بیان کریں گے بلاول بھٹرو اپنا کریں گے اور دوسرے فریقین جو ہیں پھر دیکھیں جو عدالت فیصلہ کرتی ہے بلکل ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی آجیں ایک چھوٹی سے اگر مجھے اجازت دیں آپ شامی صاحب کہ جب یہ معاملہ ہوا ظاہر ہے پنجاب کے وزیرعالت حنیف رامے صاحب تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے مشورے سے جسٹس شفیع الرحمان کو نواب محمد خان کی قتل ان کو ٹرائبینل برا گیا تھا ان کو تحقیقات کے لیے وہ جو ٹرائبینل تھا نا اس میں عقیل عباس جعفری صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جی احمد رضا قصوری نے ٹرائبینل میں بیان حلفی میں تسلیم کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ حملہ وزیرعالت حنیف کے ساتھ ان کی دشمنی کے نتیجے میں ہوا ہو پھر اس کے بعد وہ واپس بھی شامل ہو گئے تھے بیپلز پارٹی میں اور ان کی والدہ نے بھی یہ کہا تھا کہ نہیں جی بھٹو جو ہیں وہ زبردست وزیرعالت حنیف ان کی تعریفوں کے پل باندے شفیر احمان ٹریبینل کی یہ ریپورٹ ہے اب یہ موجود ہے نہیں موجود ہے اس کے بعد اصل میں تو ہونا چاہیتا ہے یہ مقدمہ جو تھا بھٹو صاحب کے دور میں اس کا فیصلہ ہو جاتا حدالت میں مقدمہ چلتا ایسا نہیں ہو سکا اور احمد رضا قصوری وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھئی میں اپنی جان بچانے کے لیے تو کیونکہ مجھے میں بھی نشانہ بن سکتا تھا تو میں نے پناہ لینے کی کوشش کی پیپنز پارٹی کے اندر تو یہ تو اپنے درائل ہیں جیسے دوراب پٹیل نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بھئی وہ انہوں نے پھر پیپنز پارٹی میں چامل ہونے کی کوشش کیوں کی اگر بھٹو صاحب جاتے وہی ان کے قاتل تھے تو بہرحال یہ تو معاملہ عدالت میں احمد رضا قصوری صاحب ہیں ہمارے صاحب اب وہ ہم کو ٹرائے کر رہے ہیں لیکن وہ نمبر شاید خیالے کاٹ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں مصروفیت ہوں کہا تو تھا انہوں نے کہ ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن وہ غالباً مصروف ہیں آگے بڑھیں ہم شامی صاحب ان کو بھی موقع ملے گا وہ بھی اپنے دلائل دیں گے اور دوسرے بھی دلائل دیں گے سپریم کورٹ معاونین جو مقرر کیے وہ اسی لیے کیے گئے آج تو سپریم کورٹ نے وہ موتل کر دیا جو پانچ رکنی بینچ کا تھا اس کو موتل کر دیا جس میں جو سیولینز کی مقدمیں فوجی عدالت میں چلانے کو روخ دیا گیا تھا مگر ساتھ ہی یہ کیا گیا تھا کہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کی دفعہ دو جو ہے اس کو بھی سسپینٹ کر دیا گیا تھا یہ تو انیس سو باون کا قانون تھا تو اس سے پھر ایک کافی بے اتمنانی پیدا ہوئی کہ اگر یہ آرمی ایکٹ جو ہے اس کی بھی دفعہ ختم کر دی جائے تو پھر جو دہشتگرد ہیں اور جو جاسوس ہیں ان کے مقدمے بھی نہیں چل سکیں گے اور آپ کو یاد دو کہا لوائقین نے بھی آ کے پریس کانفرنس کی تھی ہاں پریس کانفرنس کی درخواستیں دیں تو بھالا علیہ آج انہوں نے چھے رکنی بیچ تھا اس نے یہ کہا کہ آپ ٹرائل تو جاری رکھ سکتے ہیں حتمی لیکن فیصلہ جو ہے فیصلہ نہ کریں اس معاملے میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے وزارت دفعہ کی طرف سے خواجہ حارس پیش ہوئے ہیں اب خواجہ حارس جو ہیں وہ پہلے نوازشری صاحب کے وکیل تھے پھر کئی مقدمات دیتے ان میں عمران خان صاحب کے وکیل تھے اور اب وہ وزارت دفعہ کے وکیل ہیں پہلے دو وزارت یعنی سابق وزار آزم ہیں ان کا دفعہ کر رہے ہیں اب وزارت دفعہ کا کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ٹرائل جو ہیں نہ روکے جائیں اور اس جو پیرانہ حکم ہے اس کو متطل کر دیے جائیں بہرحال اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں اس میں شامی صاحب احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ لائیں قصوری صاحب السلام علیکم آپ کا آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ آپ کو بھی تو عدالت میں کل بولایا ہوگا نا کیونکہ آپ تو مدعی ہیں اس مقدمے کے آپ نے کیا کہا وہاں میں نے کوئی اسی صفوں کا ایک ری جوائنڈر میں نے فائل کیا ہوا ہے ٹیک اس ریفرنس کے بارے میں میں نے اپنی جو ہے دلائل میں نے دینے ہے تو کل تو میں میری صرف حاضی تھی لیکن میں نے تیکہ پشو یہ کیا ہے کہ ایک میری وعد آ رہی ہے آ رہی ہے میں نے جو تیکہ پشو کیا وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی چار جورسکشن ہے ایک ہے وان ایٹی فور کے تحت اس کی ارجنل جورسکشن دوسری اس کی جورسکشن ہے وان ایٹی فائی کے تحت اپیلٹ اور تیسری ہے وان ایٹی سکس وان ایٹی سکس جاتا ہے اڈوائزری اور چوتھی ہے اپنا ریویو اس میں ضرفکاری بھٹو نے جو وان ایٹی فائی کے تحت اپیل بھی کی جو کہ اپنا مجارٹی سے ڈسمیس ہوئی پھر اس نے ریویو فائل کیا اور ریویو فائل کیا وہ یہ نینو سنی ڈسمیس ہو گیا ٹیک وہ ججز جنہوں نے بھٹو کو بریو زمہ ڈکلیر کیا تھا اپیل کے اندر انہوں نے بھی ریویو میں کیا کہ ریویو میں کوئی سکم نہیں ہے پیتے میں کوئی سکم نہیں ہے تو ریویو واز یونینویسری ڈسمیس تو دیر فور ایک معاملہ جو کہ سپریم کورٹ نے اپیلٹ جیورسٹکشن اور ریویو جیورسٹکشن میں ڈسمیس کر دیا گیا ہو وہ کیسے اپنا اڈوائزی اپنا جو ہے وہ اڈوائزی جیورسٹکشن کیا جس نے وہ ہے غرداری جو کہ پیزنٹ تھا اور وہ جو ہے جو ملزم ہے جو کانوکٹ ہے کانوکٹ کا داماد ہے اس نے یہ فائل کیا اور اس کا بینیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ان پر جو الزام ہے سٹکما ہے جو ان پر ایک پورا لگ گئی چھاپ کے وہ قاتل تھا اس کو مچانے کے لیے یہ فائل کیا گیا ہے اور جب میں نے کوٹ کو کہا کہ یہاں تو ریکوائیڈ میٹا ہے ایڈمیسی بیلٹی کی آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کامپوٹنٹ بھی ہیں اس کو سننے کے یا نہیں اور جب تک وہ پہلا ہمارزلہ جو ایڈمیسی بیلٹی کا ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو یہ سننے نہیں جا سکتا تو چیز یہ ہے کہ جو اڈوائزی جیورسٹکشن ہے وہ ہے کرنٹ ایشو کی یہ تو ایک گڑا ہوا مرزا ہے کرنٹ ایشو کی پر پریزنٹ ہو ایک بڑا جو اپنا بارہ تیرہ سال پہلے پریزنٹ سا اور وہ اپنا مجرم کا بھی جو ہے داماد ہے اس کے اس کے جو اپنا اپنا اڈوائزی جیورسٹکشن کے تحت اس کو سپریم کورٹ بھیجنا وہ بدیانت ہی ہے اچھا آپ یہ بتایا کسوری صاحب کسوری صاحب آپ پائنٹ کو کیا اور وہ نے کہا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسٹین ہے کہ پہلے دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے میں ہمارے میں وہ اتھارٹی ہے بھی یا نہیں کہ ہم تو اس کو دوبارہ دی اوپر کریں کسوری صاحب آپ یہ بتائیں آپ یہ مطمئن ہے اس بات پر کہ فیصلہ درست ہوا تھا اور بھٹو صاحب کو جو فانسی کی سزا ہوئی وہ درست تھی آپ اس فیصلے کے ساتھ کڑے ہیں آج بھی بالکل درست تھا اپسلی تیرز نو ڈاؤٹ میرے پر اٹھارہ حملے بھٹو نے کرائے ہیں ایک حملے مجھے تین گولیاں لگی ہوئی ہیں ایک حملے میں میرے بھائی جو بعد میں ممبر پارلیونٹ بنے خضر یاد خان وہ موٹل انجیڈ ہوئے اسی سیدھا ایک حملے میرے باپ شہید ہوئے تو چیز یہ ہے کہ بھٹو سکر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر یہ پھر سے جوڈیشل مرڈر کیوں کہا جاتا ہے خفت میں آکے یہ کہا جائے جوڈیشل مرڈر اس کو کہنا وہ تو پیور پارٹی والے کہتے ہیں نا بہت سارے وقالہ بھی یہ کہتے ہیں پہلے تو یہ آپ سن نہیں سکتے لیکن سپوز اگر آپ اس کو چینج کرتے ہیں تو یہ ایسا فیصلہ ہے جس بہت شکریہ جی شامی صاحب ٹھیک ہے ان کی بات ایک تو سمجھ نہیں آرہی کہہ رہی جی کرنٹ صدر کا ہونا ضروری ہے یہ معاملہ تو اس وقت زرداری صاحب ریزیڈنٹ ہی دینا جب اٹھا آیا تھا یہ ایڈوائزری ہے یعنی اس میں مشاورتی ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کرنا صدر کے ریفرنس میں مشورہ دینا ہے کہ اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا اس کی تفصیل وں نے بیان کی وہ منصور علیشان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اب اس سے ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکے پھر کسی رکنی بینچ کا فیصلہ معتل کیا ہے اس پہ تو بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور لاہور آئی کوٹ بار نے بھی اور کچھ دوسری بار جو بار اسیوشییشنز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو درست نہیں سمجھتے تو آپ کے خیال فیصلہ آیا ہے وہ 23 آکٹوبر کو ججمنٹ آئی تھا جس میں تین لائن کے ذریعے جو 1967 کی امینڈمنٹ تھی جس کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو ریگولر ایمپلوئی نہیں ہے اس کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور جو ریگولر ایمپلوئی نہ اس کو ہم سیویلینز کہتے ہیں اور یہ جو پریکٹس تھی ہمارے کانسٹوشن کے اندر بھی جب آپ کو پتا ہے کہ 1967 کے وقت 1962 کا کانسٹوشن تھا اور 73 کا کانسٹوشن بنا تو اس کے نیچے آرٹیکل 268 کے اندر ان لاؤز کی ویلیڈیشن کی گئی اور ان کی کنٹیونیٹی رکھی گئی اس کے بعد 1973 کے کانسٹوشن کے اندر آرٹیکل 8 کے اندر پروائیڈ کی گئی تیجی ان لاؤز کو فنڈام منٹل رائٹس کی بنیاد پر نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا وہ شخص جو ہے جو پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی ممالک کے اندر نیشنل سیکیورٹی وائلیشنز میں ہو بریچیز میں ہو ملٹی انسلیشنز پر اٹیک کرے پاکستان یا کسی ملک کی ریاست کے خلاف کھڑا ہو یا اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہے کے آمی کے جو انہیں ساتھ ملا کہ اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے بریچیز کرے تو اس ملک کے اندر ملٹی لاؤز ہوتے ہیں اور ان کو ریگولر ملٹی کورٹ کے اندر کیا جاتا اور دنیا کے 36 ممالک یہ پریکس چل رہی ہے دنیا کے کون کون سے ملکوں میں جو سیویلینز کے ٹرائل ہیں وہ فوجی عدالت میں ہو سکتے ہیں آپ کا بنگلہ دیش اس کے اندر شامل ہے جی سی سی کنٹری جس کے اندر شامل ہے جی اور بھی جو ممالک ہے رشیا اس کے اندر شامل ہے ہر وہ ملک اور دوسرا چیز ایکسپشن دیتے ہیں اس کے اندر بھی یہ جو ہے وہ آپ کا جس لیکن اگر کوئی شخص ان جبوں پہ جا کر ملٹری انسٹالیشن پہ جاتا ہے تو اس کے لئے ملٹری کوٹس کے اندر جو ان کا ایٹرنل سسٹم ہے جو ان کا یونیفائی کوٹ سسٹم اس کے اندر اپلائی کرتا اور انہوں نے مختلف نام دیئے ہوتے ہیں اور یہ دنیا کے ہر ملک جمہوری ملک میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کو آرڈنری کوٹس کے اندر لے کے آئیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیونٹی فائیب سے لے کے دو ہزار تیس جب تک یہ ججمن آئی نہیں تھی پاکستان کے پانچ رکنی بنچ جمالی نے بھی کیا اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایشو نائنٹ آف می کی آگے چلا گیا ہے اگر نائنٹ آف می کے صرف کانٹیکس میں دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ صرف اس کانٹیکس کے اندر آتی تو اتنی لیگل کامپلیکیشن نہیں آنی تھی لیکن جب سپریم کورٹ نے نائنٹ سکسٹی سیون کی امینڈمن کو ختم کر دیا اور ان اپنی جو پرانی ججمنٹ سین ان کو بغیر ری ویزٹ کے کیا تو اس سے ایک جو ہے آپ کا لیگل اور ویکیم آیا اور اس کے اوپر فیڈریشن جو اپیر کے اندر دیکھیں اور آج بھی آپ دیکھیں کہ تو دی ایک سین جو لوگ تھے جو نائنٹ آف میں کے اندر سپریم کورٹ نے آج بھی یہی کہا ہے کہ ان کے ٹرائل جو ہے ان کا آؤٹکم مشروط ہوگا ہماری اس ججمنٹ کے ساتھ تو پوزیشن تو اس ججمنٹ سے تقریبا اس سے پہلے کی ہے لیکن ایسے لوگ جو اس ملک کے اندر ٹیروریسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انوال تھے یا آپ نے دیکھا کہ یہ اسمائل خان کے اندر ہوا بہت ساری جگہوں کے اندر ہوا تو جو آپ کی ریاست کے خلاف لڑتے ہیں ان کو تو آپ چھوڑ نہیں سکتے اس بنیاد کے اوپر سویلینز ہیں اور سویلینز کے فنڈامینٹل رائٹس ہیں اور جس کو آپ کی سوپریم کورٹ آرڈی ان چیزوں کو ڈریس کر چکی آپ یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بار اسوسییشن کیوں احتجاج کر رہی ہیں دیکھیں میں آپ کو چیزیں بتاؤ میں آپ یہ کوئی بندہ ایسا ہو اس کو سوپریم کورٹ کا کو انٹرپرٹ کرنے کی اگر ہم اس کے اوپر چھوڑ دیں اب آپ پچھلے چند دنوں کے اندر جو ججمنٹ آئی ہیں کوئی ایک شامی صاحب ایسی ججمنٹ آئی ہے جس کا اس پورے ملک پر اتفاق ہو آپ دیکھ لیں قاسم سوری کی ججمنٹ آئی تو اندر ہمارے ملک کیونکہ ہم اپنا شامی صاحب پولیٹیکل کو لیگل کو سوری مکس کر اپنی پولیٹیکل ایجنڈے کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو اس سے پھر ہم بھول جاتے ہیں دو چیزیں ملکہ کلیئر کر دیں کہ ایک تو یہ کانون جائر یہ نیا نہیں پرانا یہ نو مئی سے تو اس کو ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا دوسرا جن لوگوں کا ٹرائل ہوگا فوجی ادارات میں ان کو اپیل کا حق تو ہوگا نا دیکھیں انہیں تین فورمز اویلیبل ہیں ایک انہیں یہ ہے کہ جہاں پہ ٹرائل ہوگا دوسرا اس کی اپیل انٹرنلی میلٹری کوٹس کے اندر پھر ان کی ایک مرسی پیٹیشن ہے جو چیف آمی ستاف کے پاس جا سکتی ہے پھر ہائی کوٹس جو ہے اور پھر ان کی اپیل سپریم کورڈ آف پاکستان سن سکتی ہے تو پانچ فورمز کرتے ہیں اور پھر سٹریس پان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی اور ہمارے سسٹم کے اندر ہم کنفیوزن کا شکار ہوتے ہیں حافظ آپ یہ بتائیں سر تارنی جنرل نے یہ کہا کہ تین سال کی سزا ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ جی جی اپر لیمٹ ہوتی ہے سزا کی اور ایک نیچے والی لیمٹ ہوتی ہے اور وہ ویری کرتی ہے کہ اس شخص کی انٹینشن یا اس شخص کا رول کتنا ہے اب آپ دیکھیں جس طرح مرڈر ہے اس مرڈر کے اندر آپ سات سال بھی سزا دیتے ہیں آپ دس سال بھی سزا دیتے آپ چودہ سال بھی سزا دیتے ہیں اور آپ ڈیکس بھی دیتے ہیں یہ اس عدالت کی دس کرشن پہ ہے لیکن قانون کے اندر یہ لکھا ہو ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قتل کے جرم میں ملوث ہے تو اس تھی جو ہماری تیرویس ایکٹیویٹی لیول کی ہیں تو اس کو صرف حد تک دیکھا جائے تو یہ تین سال سے زیادہ ان کی سلا ہے حافظ صاحب بہت جسٹس ایجازو لیسن کو انہوں نے کچھ اعتراضات کیے تھے کہ بینچز کی تشکیل میں مشاورت نہیں کی جاری دلچس بات یہ ہے جو خود چیف جسٹس صاحب کیا کرتے تھے چیف جسٹس موجود قادی فائز دی سا ان کو کھڑے لن لگا دیا گیا تھا کسی بینچ میں شامل نہیں کیا جاتا تھا یہ تو اپنے اختیارات سے دستبردار ہوئے ہیں انہوں نے جو قانون بنا تھا کیا کہتے اس کو انہوں نے انڈورس کیا ہے اور تین رکنی کمیٹی کے حق میں اپنے اختیارات سے دستبردار ہو گئے ہیں یہ تو ایک دوسری صورتحال ہے نا تو اب جسٹس اجازالحسن صاحب نے خط لکھا ہے انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے اب مسئلہ یہ ہے اجازالحسن صاحب کو بڑے ماشاءاللہ ذہین فقی ہیں قانون دان ہیں یہ جو کمیٹی فیصلہ کرے گی جب تین رکنی تو اس کو فیصلہ نہیں کرنا دو ایک سے بھی فیصلہ کر چکتی ایک میرے جب آئے مجھ سے مل نیجی بلکل میں تو آپ کو فون کرتا رہا انٹر کوم پہ کانٹیکٹ کیا جواب نہیں آیا بلکل بات یہ ہے کہ یہ فاضل جج سابان جو ہے آپس میں میل ملاقات شروع کریں اب یہ خط لکھنے جو ہے نا اگر نارمل حالات اگر تو چیف جیسٹس بات نہیں سن رہا پھر تو یہ خط لکھیں جب بات سن رہا ہے کمیٹی میں آپ جا رہے ہیں پھر یہ خط لکھنے کی ضرورت کیا ہے اور جسٹس اجازو حسن صاحب تو ایک جونئر جج کے طور پہ ساکب نسار صاحب کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے بندیال صاحب کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے اور جو سینئر جج جو تھے سب ان کو کارنر پہ لگا رکھ تھا تو یہ ایک باتو ججوں کے لیے بتا داد مشورہ ہوگا کہ اب خط لکھنے سے باز آ جائے آپس میں مشاورت کریں جب قاضی صاحب پہ دروازے کھلے ہیں پھر خط لکھنے کیا ضرورت ہے ایک بات دوسری بات یہ وکیل حضرات احتجاجی وکیل ان کو چاہیے عدالتوں کا احترام کریں لازم اپنا مقجمہ عدالت میں جا پیش کریں صحیح اور یہ جو ہے نا ہر بات پہ جلسہ کرنا ہے مدارہ کرنا ہے عدالتوں کا بائی کارٹ کرنا ہے اپنی روش پہ غور کر لیں صحیح اور اپنا مدارہ دیکھ لیں اس پہ بھی رہشماری کرا لیں نا وکیلوں کے اس وقت ساکھ ہو رہا ہے گوشوارے جمع نہیں کریں گے تو آپ کنیکشن کر دی جائیں گے بجلی کا گیس کا موبائل سم بلوک کر دی جائیں گے تو اچھی بات ہے گوشوارے جمع کریں اس میں کیا لگے لگے لوگ کراتے نہیں ہیں وہ زیشان مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیکس کے ٹیکس امور کے مہارے زیشان مرچنٹ صاحب السلام علیکم مرچنٹ صاحب آپ کی تجویز ہے یہ نہیں جناب ہماری تجویز تو نہیں ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس جس کے اوپر واجب وردہ ہے اسے ضرور دینا چاہیے اور لوگوں کو زیادہ زیادہ ملک میں ٹیکس دینا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ویڈھولڈنگ ٹیکس میں پورا پاکستان ٹیکس دے رہا لیکن ریٹن کم فائل کرتے ہیں ٹیکس جس جس بنتا ہے اس کو ضرور ٹیکس دینا چاہیے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو دھمکی دی ہے ایف بی آر نے اس کے کوئی نتاج اچھے نکلیں گے خوف زیادہ ہو جائیں گے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے پرویشن آتے رہے لیکن ایمپلیمنٹ کبھی نہیں ہوئے یہ پرویشن بھی پہلے لائے گیا تھا لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہو اس دفعہ نوٹس دی جا چکے ہیں یہ قانون ایسا ہے کہ آپ کو پہلے جو آپ جس علاقے میں رہتے اس کے موبائل سم بلوک کیا جائے یہ اچھی بات ہے بہت سے لوگ تو ایسے جن کے نہ بجلی کے کنیکشن نہ اپنے نام پہ ہوتے ہی نہیں ہے تو یہ کہاں تک پیچھے جائے گا استعمال تو کرتے ہیں نام پہ ہو یا نہ اس میں دو سوالے اس کو دیکھنا بہت ضرور ہے سر یہ قانون ہے سر یہ سر بہت شکریہ عزیشان مرچند صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ایک بریک دیتے بریک اپ ناظرین پروگرام سے اب تک کے لئے اتنا بہت خیال رکھ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ